بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آپ نے بچمند میں وہ کہانی تو سنی ہوگی جس میں ایک بھیڑ کا بچہ ابشار کے نیچے پانی پی رہا ہوتا ہے اور بھیڑیا اوپر سے آتا ہے بھیڑیا اسے کہتا ہے کہ تم میری طرف آنے والے پانی کو کیوں گدلہ کر رہے ہو تو بھیڑ کا بچہ اسے کہتا ہے پانی تو جناب آپ کی طرف سے آ رہا ہے میں اسے کیسے گندہ کر سکتا ہوں تو وہ اسے کہتا ہے اچھا پھر پچھلے سال تم نے مجھے گالیاں کیوں دیں تو بھیڑ کا بچہ بتاتا ہے کہ پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا بھیڑیا اسے کہتا ہے کہ پھر وہ تم نہیں تو وہ تمہارا کوئی بھائی ہوگا اور اسے کھا جاتا ہے اسے انگلیش میں کہتا ہے might is right یا اردو میں جس کی لاتھی اس کی بھیس 22 ستمبر کو اراک نے ایران پر حملہ کیا اراک کے ساتھ اس وقت سعودی عرب امریکہ کوئیت اور تمام میڈلیس کے ممالک بشمول پاکستان تھے وجہ اتنازہ ایک جگہ خوستان شہر جہاں پر قدرتی تیل کی دولت سے مالا مال تھا دونوں ممالک کا دعویٰ تھا یہ ہماری جگہ ہے دونوں جنگ میں کوت پڑے شیطان نے اس کو چنگاری لگائی اور دس لاکھ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے ایک خرب ڈالر کا نقصان ہوا دونوں ملکوں کی تباہی کے اثار آپ کو نظر آتے رہی پھر صدام حسین کوئیت پر حملہ کرتے ہیں دو اگست انیس سو نوے کو دو دن کے اندر اندر وہ کوئیت پر حملہ کر کے اس کے بادشاہ بن جاتے ہیں وہی صدام حسین جن کے ساتھ امریکہ سعودی عرب کوئیت اور وہ تمام ممالک ساتھ تھے اب وہ سب کے سب ان کے دشمن بن جاتے ہیں صدام حسین ان کی ڈارلنگ کی جگہ لیتے ہوئے گٹر میں سے ملتے ہیں اور پھر ان کی پھانسی اور باقی کی کہانی آپ کو پتھا ہے ایران کے ساتھ اس وقت کھڑے انہیں ملکوں میں لیبیا اور شام تھا ان دونوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہیں دونوں ممالک اس وقت تاراج ہو چکے ہیں بغداد جو کھوپڑیوں کے منار بنے تو ان دونوں ممالک کو قبرستان بنا دیا گیا ہو یہ تمام سچویشن آپ کے بلکل کرسٹل کلیر سامنے ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے درمیان کیسے اور کہاں ہوا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کہا گیا سوری کہہ کہ اس کو ٹال دیا گیا بعد میں کسی کو قریب لائیا گیا کسی کے لیے محل کے دروازے کھولے جاتے تھے کسی کو ذاتی برث ڈیس پر بلائیا جاتا تھا اتنے زیادہ قربت کے بعد ان کا انجام بعد میں آپ کے سامنے کے کس طرح کس کو کہاں مارا گیا اور کس کو کہاں مارا گیا ابھی ریسنگلی آرامکو میں جو سعودی عرب کی ایک تنصیبات آئل ریفائنری پر حملہ ہوا اس پر دو میزائل لگے لیکن ریفائنری کو سترہ جگہ سے نقصان ہوا یہ ایک بہت بڑی ریفائنری ہے آرامکو کا جن لوگوں کو نہیں پتا سعودی عرب میں جب چرچ اور شراب اور نائٹ کلاب نہیں ہوا کرتے تھے آرامکو میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں آرامکو چونکہ پورے کا پورا یونائٹڈ سٹیٹ کی آرمی اور لوگوں کے زیرے تسلط ہے وہاں پر یمن اور ایران تو کیا سعودی بھی پر نہیں مار سکتے ایسے میں یہ حملہ ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے یمن کے ہوسی قبائل کے پاس اتنی ٹکنالوجی نہیں اور ایران کے پاس اتنی جرت نہیں اس سے پہلے بندرگاہ دبئی میں جب کھڑے ہوئے جہازوں پر حملہ ہوا تو ایران پر الزام لگا جو انہوں نے فوراں جھٹلا دیا اس کے بعد ایران نے اس کے رسپانس میں آتے ہوئے ڈرون کو مار گرائیا جو کہ انہوں نے دکھایا اپنی بری اور بری طاقت ایران نے بتایا کہ ہم اراک نہیں ہیں ایران کے پاس فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اسی لئے ڈریکٹ لڑنے کی بجائے سعودی عرب کا کندہ استعمال ہوگا اس میں امریکہ کا اصلہ دھڑا دھڑ بکے گا مسلمان مکھیوں کی طرح مریں گے اس میں اور فائدہ کس کو ہوگا صرف ایک ملک کو ایک دفعہ پھر وہی کہانی دورائی جا رہی ہے شترنج کی وہی چالیں وہی مورے اور وہی کھلاڑی صرف وقت بدلا سن بدلا اور سال بدلا پاکستان کے معاملے میں جس طرح عربوں نے ہمارے ساتھ کیا اب یہ مسئلہ ان کے ساتھ جو ہے یہ امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ امت مسلمہ کا صرف اس صورت میں ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑنے کے قریب ہیں لیکن اگر دونوں آپس میں سر ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہمیں ان سے صرف مسئلہت اور سالسی کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ بھی اس صورت میں کہ جب دونوں فریق ہمیں کہیں تو ورنہ ہمیں اپنی دنیا میں مگن رہنا چاہیے مشک کرنی چاہیے کہ یہ مسائل اس نوبت تک نہ ہیں کہ مسلمان کا خون کہیں بے بھی بے آج کے پرواب میں ہم بات کرتے ہیں خورم نواز گنڈا پور صاحب سے جو کہ ائر فورس سے ان کا تعلق رہا اور پاکستانی سیاست کے لئے دنیا کی سیاست کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک ہے خورم صاحب یہ جو حالیہ تنازہ ابھی سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کے دہانے تک پہنچ سکتے ہیں دونوں مالک دیکھیں امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ایک پوری کلاس ہے جو چاہتی ہے کہ دو مسلمان ملکوں کے ترمیان تصادم ہو انفورٹنیٹلی سعودی عربیہ اپنی ضد میں ہے ایران اپنی ضد میں ہے نوٹ ریالائزنگ کہ ایڈ ڈی اینڈ اف تی ڈی نقصان جو ہوگا وہ صرف مسلمان ملکوں کا ہوگا اور عوام جو ہے چاہے وہ سعودیہ میں ہے اور چاہے وہ ایران میں ہے ایران کی عوام تو آرڑی سفر کر رہی ہے اور آگے جو ہے اگر کچھ جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو سعودی عوام بھی یقین سفر کرے گی لیکن یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے آپ دیکھیں دوہزار چار میں انہوں نے کہا تھا جن سات ملکوں کا نام لیا تھا ان میں سے پانچ ملک تو الڈی تباہ ہو چکے ہیں پیچھے ایران اور پاکستان رہ گیا اچھا خورم صاحب ابھی ہم نے دیکھا کشمیر کے مسئلے پر جس طرح عربوں نے کشمیر کا اور ہمارا ساتھ بلکل نہیں دیا اب اس صورتحال میں جو بن رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کا تنازہ ہمیں اس میں پائز پاکستانی ایزم ملک ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن ہر کوئی اپنے ایکنومک انٹریس اور اپنے انٹریس کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے نا ابھی آپ دیکھیں سی پیک پہ اتنی انویسمنٹ کرنے کے بوجود چائنہ آلٹرنیٹیو ٹو سی پیک ڈیولپ کر رہا ہے ترکمانستان اور تاجکستان اور اس پاکستان کے دھو ایک نیا رونڈ لنک بنا رہے ہیں ایران کے ساتھ جس کو کنیکٹ کر رہے ہیں چاہ بہار کے ساتھ تو وہ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ خدا خبر کس طرف بیٹھتا ہے اگر کبھی کوئی زندگی میں سٹے جاتا ہے کہ سی پیک یا انڈیا پاکستان وار ہو جاتی ہے اور سی پیک کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہ آلٹرنیٹیو ٹو سی پیک کا راستہ بند ہو جاتا ہے ملکی وسائل پہ یہ قابض ہیں تو ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی نے کوئی چاہیے جو ان کی سیکیورٹی کو انشور کر سکے اور اگر آپ پرمپ کی جو سعودی ریبیا کی وزٹ ہے اور جو سعودی ریبیا کے جانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان ایک ہفتہ حکومت نہیں کر سکتا اگر امریکہ اس کو پروٹیکٹ نہ کرے تو وہ ان کی مجبوریاں ہیں جن مجبوریوں کی وجہ سے وہ کشمیر پہ نہیں بولتے ان کے مفادات ہیں انڈیا میں بہت بڑے مفادات ہیں انڈیا میں اور کیا کہتے ہیں اسلام کا تو جہاں تعلق ہے ٹھیک ہے ہم اسلام کے نام لیوہ ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ فلسطین کے مسئلے پہ جو کہ ایک عرب مسئلہ ہے اس پہ عرب ملکوں نے کیا کیا ہے خورم صاحب امران خان صاحب کو جو بھی سعودی عرب کا ٹوئر ہے ابھی جو دور ہے ان کا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے کشمیر میں سعودی عرب کے لیے دوبارہ مدد سالسی وغیرہ یا ان کی جو ریفائنری پر یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو وہ ان کے ساتھ لگے گی یکجہتی یا ان کے ساتھ سپورٹ کا پروگرام دے کے لیں گے پروائیڈ کر ہی نہیں سکتے اس لیے پروائیڈ نہیں کر سکتے کہ پیٹری اور میزائلز انہوں نے لیے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں اب وہ سپوزلی امریکہ کہتا ہے دنیا کے سب سے ایڈوانس سسٹمز ہیں تو اگر دنیا کے سب سے ایڈوانس سسٹمز فیل ہوئے ہیں تو پاکستان کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں جو وہ پاکستان ان کو پروائیڈ کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کل اگر آپ نے پیوٹن کی کا بیان سنا ہو تو اس نے بڑے تنظیہ انداز میں کہا ہے کہ پانچ سو میلین کا آپ نے ایس فور ہنڈرڈ نہیں خریدا اور بلین ڈالر کا آپ نے پیٹری آٹ خریدا ہے تو پیٹری آٹ کا ریزلٹ آپ نے خود دیکھ لیا ہے تو باقی فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ کو امریکہ اجازت دیتا ہے روس سے ہتھیار خریدنے کی کی نہیں یہ پیوٹن اور پیوٹن نے ایرانین اور ٹرکش پریزیڈنٹ کی موجودگی میں یہ بیان دیا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایران سعودیہ مسئلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ایفیکٹ پاکستان تک ضرور آتے ہیں مسئلہ کی مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو اب جو آنے والے دنوں میں اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو ان لوگوں کے لئے کوئی پیغام ہوگا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے بدنصیبی آئی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں مور لائل دن ڈا کنگ کہ بادشاہ کے غلام جو ہیں وہ بادشاہ سے زیادہ تیز ہیں بس میں تو اتنا ہی صرف کہہ سکوں گا ہمیں اپنے ملک پاکستان کے مفادات مقدم رکھنے چاہیے پاکستان کا سوچنا چاہیے اگر سعودی عرب اور ایران آپس میں سر ٹکرا کے پاش پاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے اپنی قسمت بھی ہے اور ان کی اپنی مرضی بھی ہے اگر وہ ہماری خدمات لیں اور اگر ہمیں مسالحت کے لیے ہمیشہ مسالحت کرانے والے کوئی دونوں طرف سے انویٹیشن ہوتا ہے سالس جب بھی مقرر ہوتا ہے دونوں کی رضا اور دونوں کی منشاہ سے ہوتا ہے اگر وہ ہم کو ایک سالس سمجھ کے بلائیں تو ہمیں ضرور سالس ہی کرنی چاہیے اور ان دونوں کو سمجھانا چاہیے کس سے چاہے ادھر سے کوئی مرے یا ادھر سے کوئی مرے مرے گا تو مسلمان ہی مرے گا خون تو مسلمان کئی بہے گا تو وہ ہمیں رول ادا کرنا چاہیے لیکن ہمیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو شاہوں کے وفادار ہیں ان کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدارہ یہ سوچئے کہ آپ کا ملک کون سا ہے اور کیا ایران یا سعودی عرب آپ کو پناہ دیں گے اگر کوئی مشکل یا افتاد آئی تو آپ اپنے ملک کی پرواہ کریں نہ کہ دوسرے ملکوں کی آچھا خورم صاحب ابھی جے یو آئی کا ابھی جو لوگ ٹاؤن کے لیے اسلامباد آ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں ان کے اندر تنی کپیسٹی کپیبلیٹی ہے کہ وہ بھی ایک سو چھبیس دن کی تیاری سے آ رہے ہیں اور حکومت کو ڈی سٹیبلائز کر سکیں جے یو آئی میں یہ کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے جے یو آئی میں یہ کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے اور دس سال کشمیر کمیٹی کا صدر رہا فضل عوان اس وقت اس کو نہ موسے رسالت کا نہ تو فکر تھا نہ ہی اس کو رسالت کا غم تھا اس کو اقتدار کا غم ہے وہ اسلام نہیں چاہتا اسلام آباد چاہتا ہے اور اس دفعہ اسلام آباد سے چونکہ ان کو نکال باہر کیا گیا ہے تو ان کی ساری جنگ اسلام آباد کے لیے اسلام کے لیے نہیں ہے اور بچے مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے لانے سے اور اس کے پیچھے جو فنڈ کرنے والے ہیں میں ان طاقتوں کا نام نہیں لینا چاہتا جو بسوں کے پیسے دے کے اور مدرسوں کے طالب علم لے کے آئیں گے مولانا صاحب کے ساتھ پبلک اگر ہوتی تو اپنی سیٹ تو کم از کم جیت لیتے ہیں اپنی سیٹ نہیں جیت سکے تین جگہ سے کھڑے ہوئے تینوں جگہ سے شکست ہوئی شکست فاش ہوئی نیر اسمائی خان کی جو آبائی سیٹ ہے وہ شکست فاش سے ہارے تو مولانا کے بارے میں تو جتنا کم کہا جائے اصل میں تو آپ لوگوں کو سوال کرنا چاہیے کہ مولانا نے دس سال کشمیر کمیٹی میں کیا کیا دنیا کی کسی ایک ملک کی وزٹ پہ وہ گئے سوائے سعودی عربیا میں مفت عمرے کرنے جانے کے جہاں جا کے انہوں نے کشمیر کاؤز کی جہاں انہوں نے کشمیر کاؤز کے اوپر بات کی ہو یا ان کے بیانات دیکھ لیں پچھلے پندرہ بارہ سال میں جو کشمیر کمیٹی نائنٹین ایٹی ایٹ میں بھی وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بنے تھے جب پہلے عورت کی حکومت حرام تھی اور جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بن گئے تو پھر عورت کی حکومت حلال ہو گئی تو یہ تاریخ چونکہ اکثر صحافی بہت ینگ ہے یہ دونوں بیان مولانا صاحب کے موں سے میں نے خود سنے ہوئے ہیں نائنٹین ایٹ لیکن اگر اس طرح اگر خورم صاحب شیخ الاسلام صاحب چھوڑتے ہیں سیاست دل برداشتہ ہو کر تو پھر عام لوگ کیا کریں گے وہ بھی نا امید نہیں ہو جائیں گے قوم کو فکر کرنا چاہیے قوم کو فکر کرنا چاہیے علامہ صاحب نے تو وہاں بہتر دن بیٹھ کے اور پیغام دیا کہ اپنے حقوق کے لئے اٹھو آج جو پولیس گردی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ لوگ قتل ہو رہے ہیں پولیس کے ہاتھوں ٹورچر ہو کے صلح الدین کا کیس ہے کسی اور کا کیس ہے بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں ریپ ہو رہی ہیں مرڈر ہو رہی ہیں پولیس کی ریفانس کا نام نہیں ہے تو یہ ساری باتوں کی نشاندہی شیخ الاسلام کر چکے تھے کہ جب تک ایک صاف شفاف طریقے سے ایک ایسی حکومت کیا میڈل کلاس کا آدمی پاکستان میں کبھی خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ سیاست میں آئے گا کیا میڈل کلاس کا آدمی تصور کر سکتا ہے کہ وہ پبلک آفیس ہول کرے گا تو یہ تو دنیا میں جمہوری نظام ایسے نہیں ہیں آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں آسٹریلیا میں کیا الیکشنوں پر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کیا ہر باڈی پولیٹی سائزد ہوتی ہے ان کی ساری فورن پولیسی میکن اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ساری انڈیپینڈنٹ آف پولیٹکس ہوتی ہیں یہاں وان ایٹی ڈگریز کا ٹرن ہو جاتا ہے جب کوئی حکومت بدلتی ہے تو فورن پولیسی بھی بدل جاتی ہے ڈیفینس پولیسی بھی بدل جاتی ہے ملک سے ایسے تو نہیں چلتے کہ ہر چار سال بعد ایک نیا کبلا بنا کے آپ اس طرف روانہ ہو جائیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے خورم نواز گنڈا پور صاحب کی باتیں سنی جو بھی آنے والا وقت تو ہماری اس میں دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان اس میں محفوظ رہے بلکہ تمام انسانیت اس میں محفوظ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خورم نواز گنڈا پور صاحب نے کچھ باتوں کی نشاندئی کی ہمارے معاشرے کی اکاسی کی ان پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں واقعی وہی چہرے بار بار دیکھنے ہیں یا اس نظام میں انصاف واقعی آئے گا ٹیم سیبی کا آزمی اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ